اسلام علیکم لاہور کی بادشاہی مسجد میں نکاہ کے بندن میں بننے والے فرحان سعید اور اداکارہ اروہ حسین کی علیدگی کی حبروں نے سوشل میڈیا سارفین کو کشم کشم میں مبتلا کر رکھا ہے اور مقامی میڈیا اور دیگر ویب سیٹس کی جانب سے دونوں کی علیدگی کے حوالے سے بھی حبریں سرگرم ہیں تفصیلات کے مطابق زشتہ روز شعبز انجسٹری کی سب سے خوبصورت جوڑی اداکارہ اروہ حسین اور اداکار اور گلوکار فرحان سعید کے درمیان یہ حبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ دونوں نے علیدگی احتیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ اس کا بقاعدہ اعلان یا تصدیق کسی کی بھی جانب سے ابھی تک نہیں کی گئی مقامی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان بڑھتے تناو اور باہمی احتلافات نے علیدگی کا روح اختیار کر لیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے راہے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اگر ان حبروں کا جائزہ لیا جائے اور دونوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ تمام افوائیں ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی علیدگی نہیں ہوئی کیونکہ عمومی طور پر ہ ہوتا یہ آیا ہے کہ جب بھی کوئی معروف جوڑی کے درمیان تعلق ختم ہوتا ہے تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے اس چیز کا اندازہ یہ صورت میں ہو جاتا ہے جب انہوں نے دونوں کی تصویریں اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی ہوتی ہیں جس کی تازہ ترین مثال حال ہی میں اداکارہ نمراہان کی ہے جنہوں نے اپنے شوہر سے علیدگی سے قبل اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھی اداکارہ اروہ حسین اور گلوکار فرہان سعید کے انسٹراغرام اکاؤنٹس میں دونوں کی اکٹھی تصاویر ابھی تک موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمین ابھی تک اس تعلق کو ہتم نہیں کیا گیا اور اگر کچھ ایسا ہے بھی کوئی احتلافات ہیں بھی تو ان کو سلجانے کی کوشش کی جا رہی ہے علیدگی کی حبریں وائرل ہونے پر دونوں کی جانب سے فیلحال حاموشی احتیار کی گئی ہے اور نہ تو ان حبروں کی تردید کی گئی ہے اور نہ ہی تصدیق کی گئی ہے یاد رہے کہ اداکارہ اروہ حسین اور گلوکار فرہان سعید 16 دسمبر 2016 کو لاہور کی بادشاہی مسجد میں نکاہ کے بندن میں بندے تھے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیدگی کی حبریں بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہیں ناظرین اگر آپ بھی اس جوڑے کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ لاجمی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تمام دوست اپنا حیارکیں ملتا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ